ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہے اور اب ہم بہت سے لوگوں سے باتیں کرنی ہے کیارے لوگوں سے بات کرنی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے آج اسی سلسلے میں پہلے کیوں بتاؤں جوائن کیا پہلے ہمیں بتاؤں گا کہ ہم کے ستابق پر بات کر رہے ہیں ہم بات کریں گے ورلڈ میموری کی بسیکلی اس کے مختلف چیمپینز چیمپینشپس اس کی ہوتی ہیں مختلف ملکوں میں ہوتی ہیں اور جب پاکستان جاتا ہے وہاں پر یعنی پاکستان کے سٹورنٹس جاتے ہیں وہاں پر اور پھر وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو جیت کے آتے ہیں واپس تو پھر ہم ان کو مدل کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہر کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ 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 زیادہ شاپ مائنڈنگ آج ہم خاص طور پر سپیڈ ریڈنگ مائنڈ میپنگ اور میمری ڈیویلپمنٹ کے مقابلوں میں جیتنے والی ہونے ہار سٹوڈنٹس کی بات کریں گے ہمیں سنی آلم نے بھی جوائن کیا ہے سنی آلم بیٹھی ہیں ویلکم کہیں گے آپ کو ایم آلم میمری سکلز میں آپ جیت کر آئی ہیں وی ہیو شمی آلم مائنڈ میپنگ اور وی ہیو کسا آپ تو یوکے گئی تھیں اور وہاں سے جیت کر آئی تھیں مجھا یاد آپ پہلے بھی ہمارے پاس آئیتے لیں گے کیونکہ آپ بہت سے مقابل جیتتے ہیں تو آج ہم دوبارہ آپ کو بھولا رہے ہیں پیچ موچ کی وینہ تو سنی آلم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں زیرہ ان کی طرف ہم آئیں گے کہ پریننگ کیسے کراتے ہیں ان کو یہ کیا ہے کیسے اتنا ممکن ہوتا ہے کہ اتنی شارپ سکلز ہو جاتے ہیں آپ کے مائنڈ میپنگ ہو جاتی ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں آپ لوگ کھلاتے کیا ہیں وہ بتا ہے بھول کے پہلاتے کیا ہیں بیسکلی شروع سے شروع کرتے ہیں تو انسٹیٹوٹ آف ہیومن میموری دیولپنٹ انٹرنیشنل ہے جو دارے کا نام ہے جس کے ذریعے تریننگ پروائی کرتے ہیں اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سیون سوپر لرننگ کورسی ہیں جس کے ذریعے آپ انسان جو ہے تیزی سے کم ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں سیون سوپر لرننگ کورسی جی جس میں سپید ریدنگ ہے مائنڈ میپنگ ہے میموری سکلز ہے میموری ایتھلیٹ ہے اپلائیڈ انویشن ہے ایکزام سکسس ہے اور ماتھ جینیس شکر ہے مجھے کچھ سمجھ گیا اس میں سے بیسکلی یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کرتا ہے ایک سوپر ہیومن بناتا ہے کہ آپ سپید سے کم ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں اور یہ سوپر ہیومنز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اے معالم سے آپ گئیں آپ نے ملیشیا میں جا کے جیتا آپ کے پاس تو کافی ایوارڈ ہیں کچھ چار پانچ ایوارڈ ہیں جیتے جارے ہیں ہم اپنی پرس ہوتے جارے ہیں کون کون ایوارڈ آپ جیتے ہیں کیسے جیتے ہیں آپ نے یہ جیتے ہیں جیتے ہیں میں جیتے ہیں آپ ایسے ایسے میں ایسی پسیفک میری چیمپنشپ میں گئی تھی in ملیشیا and i won four medals in different disciplines and one bronze one trophy as well as pakistan نے third place حاصل کیا in country awards out of nine competing countries there are more than hundred contestants پاکستان سے آپ اکیلی تھی نائیں پاکستان سے آپ اکیلی تھی پاکستان سے جیتے ہیں پاکستان سے جیتے ہیں آپ کی ٹیم کی وجہ سے پاکستان کو third position ملی ایوارڈ سکلز کیا ہے اس میں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اس میں تیسٹ کیا سے ہوتا ہے تیسٹ بہت سا 10 سپنز ہوتا ہے so that means 10 different exams آپ کی آداش کو تیسٹ کرنے کے لیے profی والا ایکزام بتایاں مجھے اس میں thousands of words ہوتے ہیں numbers abstract images binary numbers اور ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو بہت مخصوص ایک time دیا جاتا ہے جس میں then you have to recall the information for example images آپ کو دکھایا جاتے ہیں آپ کو سکین کر لیتی ہیں تو سمتہار ہوتا ہے بڑا سمجھی یہ بتائیں کہ دوسرے جو students دھیان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے اندر ایسا کیا نحسوس کیا کہ آپ کو لگا کہ یہ والا ایک دپارمنٹ ایسا ہے اس کے اندر میں تو میں سمجھ میں آیا آپ کو کہ نہیں بھائی یہ والی سکل مجھ میں ہے خاص طور سے میں یاد کر لیتی ہوں چیزیں yes so their technique is so amazing and powerful کہ actually یہ لو students ہیں تو student life میں یہ memory سکل سپیر ریڈن یہ ساری چیزیں implement کی دیا سکول کاللج کے ساتھ ساتھ سیکھنا اور پھر جانا انہوں نے چار مہینے بتائیے میں نے چار مہینے میں آدھا دن خود سے پڑھ کے اگزام دین 5 سبجیکٹ and i got 8 grade یعنی اس اس ٹریننگ کی وجہ سے آپ کو اپنے سٹاڈی میں بہت سپورٹ مل گئی بہت سپورٹ اور اپنے جلدی ختم ہو جاتا تھا میرے سٹاڈی کہ i even had time to focus on my hobbies یہ تو آپ نے گر بتا گی so i even went to swimming competition and i came second place شومی آپ کی طرف ہاتے ہیں فرانس گرین جیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب اپنے اس mind mapping سے مطالق بتائیں mind mapping کیا ہے so mind mapping جو ہے جسے ہم بولتے ہیں the art of summarizing وہ یہ ہے کہ آپ بہت سار information کو manage کر سکتے ہیں اور organize کر سکتے ہیں so it's a visual tool جس کے ذریے آپ information کو اپنے برین میں یادگار بنا سکتے ہیں بہترین طریقے سے تو میرا جو کمپٹیشن ہے جو 2019 فرنچ mind mapping championship تھا اس میں میں نے سال حصہ لیا after training in IHMD تو اور اس کا بیس پارٹ اس کہ فرنس میں جا کے ان کے ملک کا ٹائٹل پاکستان جیت کیا گیا جیت بہت زیادہ فکر کی بات اور mind mapping جو ہے سٹوڈنس کے لئے بہت زیادہ ایک اچھی ٹول ہے کیونکہ کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں اور نورس لکھنے پڑھنے پڑھتے ہیں اور انکو صحیح ٹائم پہ ریکال کرنا پہ جب اگزام کرنا پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بک کھولتے ہیں پڑھتے ہیں کیا گرتے ہیں mind mapping بسکلی یہ چیز ہے یہ اس کے ٹیوٹی فور پیجز ہیں کتاب کے تو ان کو سموریز کرنے کے لئے صرف ایک پیج پہ یہ مائن 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 یہ آپ نے خود بنایا یہ 24 پیجز کے جو کتاب سے اس کے نوٹ ہے ایک پیج پہ چوبیس پیج کو آپ نے ایک پیج میں کنورٹ کر دیا اس طریقے سے اور آپ نے بینیی کیسی پیج کو جب یاد کر لیا تو آپ اس چوبیس پیجوں سے مطالق کوئی بھی سوال ہے کہ آپ کو جواب کوئی دے سکیں گے انترین لیو انترین ہی قصر جیسے حقیقت برین کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ وزیوال ہے اگرم میں لینئر نوٹ سکتے ہیں تو وہ بہت بارے جاتا ہے سآیہا مجھے بتائیں کہ فر ایک سپس ہے لنے اپکے پاس آیا ہے اور یہ جس طرح یہ ایک زیادہ ہے کہ چوبیس پیج کو ایک پیج پر کنورٹ کرنا یہ کتنے دوریشن میں کوئی ستونٹ کر سکتا ہے تری آورز کا کورس ہے تری آورز کا کورس ہے تری آورز کا کورس ہے میموری سکلز کا بھی سپیڈ ریڈنگ کا بھی اور مائن مائپنگ کا بھی تری آورز کے کورس ہے زب بردست اب آتے ہیں جی کسا کی طرح کسا نے بات سے میڈلز جیتے ہیں کسا سپیڈ ریڈنگ میں آپ جیت کر آئیں سپیڈ ریڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ تیز تیز پڑھنا ہے ہمارا جو برین ہے ہمارے فیزیکل بولنے سے کہیں گنا زیادہ تیز ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بولتے جائیں تو وہ سیم باہر پڑھ رہتے ہیں لیکن سپیڈ ریڈنگ کامپیٹیشن میں یہ ہوا تھا کہ ہمیں ایک دو سو سے لے کر تین سو پیجز کی بک ملی تھی نون پبلشد اوکے یعنی وہ بک کسی آنے پہلے نہیں پڑی ہوگی اور ہمیں میکسیم دو گھنٹے ملے تھے کہ ہم اس بک کو پڑھ سکیں اس کے انفرمیشن کو افیکٹیولی میمرائز کر سکیں دو گھنٹے میں دھائیسو تکریباً دھائیسو پیج کی بک یس یس ایک گھنٹے ہمیں ملتا ہے اس کے بعد کامپریہنشن ٹیس لینے کے لیے کہ جو ہم نے انفرمیشن پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے بعد آتھر بھی موجود ہوتا ہے اس بک کا بیرفائی کرنے کے لیے کہ جو انفرمیشن ہے اس بک میں یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے یس اگر میں ایک اکیڈیمک لائف سے اگر میں لنک کروں جو میرے سکول لائف ہے نورمال سکولنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بک ملتی ہے ہم وہ پورا ایک سکول لگاتے ہیں پڑھنے میں اور اگر میں یہ ٹیکنیکس اور یہ ٹریننگز استعمال کروں آپ سے پیپر سے پہلے پڑھیں گی دو گھنٹے کچھ جو چیز میں پورا سال لگاتیوں پڑھنے میں میں کچھ گھنٹوں میں پڑھ کے اس کا اگزام امیڈیٹلی آفر سکتے ہیں یہ واقعی ہے اسے ہی اتنا ایزی ہے بلکل ایزی ہے کیونکہ یہاں پر جو ٹرم جسے ہم use کرتے ہیں لرنگ ہاو ٹو لرن بس آپ اگر وہ یہ صلاحیت کسی کو بھی دے دیں تو وہ زندگی بھر کچھ بھی کسی بھی وقت ایک بار سیکھنے کے بعد یہ کبھی بھی اپلایا ہو سکتے ہیں بلکل اور یہ سکیل ہم ایڈیوکیشن سسٹم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فنڈمنٹل سکیل ہے جو ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے کوئی بھی آ کے سیکھ سکتا ہے کوئی بھی آ کے سیکھ سکتا ہے سات سال سے شروع ہوتا ہے اور آنوارڈز اینی ایج اچھا اور یہ کورس بھی 30 آورس کے جی بلکل اور بلکل اور میں یہاں سے آپ سے خوشخبری ایک اور بھی شیئر کروں گی کہ یہ ٹیم جو ہے ہماری پاکستان کی اسی مہینے جا رہے ہیں ورلد میمری، سپید ریڈنگ اور مائن مائپن چیمیونچپ میں پارٹسیپیٹ کرنے کتنے آپ کے سٹھونٹ جا رہے ہیں وی آرنجن فر از مینی از پاسبل ویزا اپلیکیشن پر کتنے جا سکیں گے اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اعتمام کیجے گا کہ صرف اور صرف جائیں کمپیٹ کریں اور جیتے اور واپس آجائیں نہیں بڑے بچے بھی آ سکتے ہیں سیکھنے کے لیے بڑے بچے بلکل آنا چاہیے بیٹی کے ساتھ اچھا ہے لیکن اگر ساتھ سال بچے بچے کے لیے یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کے لیے یہاں پر اگر آپ کو ایکسامپل دوں تو ہم پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو بھی مائن مائپنگ میں ترین کر چکے ہیں ان کے جو کماند ان سٹایف کاللیج ان کے پانچا آفیسرز کے لیے بلکل اور اس کے علاوہ ہم ساتھ سو لوگوں کی ملٹپل ٹائمز ورکشاپ بھی حول کر چکے جس میں بچے تھے بڑے دلز بھی تھے فرم ایوری فیلڈ پسکل ہم سکول سرابتہ کیوں نہیں کرتا کہ ہم وہاں پر آکے بھی یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں ہمارا یہی ہے ایم کہ اس کو ایڈکیشن سسٹم میں لے کے چلے جائیں تاکہ بچوں کو کم ٹائم میں زیادہ آسانی سے تیزی سے سیکھ سکے زبردست لیکنی شخص بھی مارچ ذبردست لوگ ہیں بھائی اور انسپریریشن ہیں سوپر ہومنز سوچ رہا ہوں کہ سب یہ سوچ رہے ہوں کہ اب زرہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اگر بچے تھوڑا سا کمزور ہے پر ہائے میں یا کمزور نہیں بھی ہے تو زرہ اور سماٹ ہو جائے گا ان کے پاس جگنگو ہے لیکن بھی تھرٹی آرز کی بات ہے 30 آرزہ کوئرس کریں گے بھیج رہے ہیں میں شویب کو بھیج رہی ہوں میں بلکل نہیں جا رہا مجھے لگتا کہ میں تیس گھنٹے پہ کتن نہیں کر سکتا آرے وہ کر دکھائیں گے کر سکتے میں پھر ملا گا ہاں ہی سمجھے میں سچ میں بول رہے ہیں جس طرح ہم لوگ سکھاتے ہیں جو انسان کے لئے نیچرل طریقہ ہے آپ نے یہ والے گھنٹے کے لئے میرا خیال ہے میرے پروڈیسر صاحب نے میرا یہ ویکنڈ بک کرا دیا ٹھیک ہے جیتھ چلے تینکی سو بری مچ